ہمارے وزیراعظم تین دن کے دورے پہ ہیں آزربائیجان اور وہاں پر وہ وہاں سے کیا واپس لے کر آئیں گے ایک طرف جو ہے وہ یہاں پر اتنے سٹرانگ ڈیفنس اگریمنٹس ہوتے میں دکھائی دیرے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں سر لیکن بات یہ ہے کہ برکس کا پورا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے انڈیا ہم برکس کے ممبر نہیں ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان تمام ممالک کا چونکہ یہ ایک پیبلر آگنیزیشن بنانا چاہتے تھے فانانشل آگنیزیشن آئی ایم آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لیے یا ان کے مقابلے پہ تو اس لیے مفات تو ان سب کا اکٹھا ایک موجود ہے اس میں دوسری طرف یہ ہے کہ انڈیا اور رشیا کے تعلقات اتنے پرانے ہیں اس میں دو ایلیمنٹ آپ اگر ذہن میں رکھیں ایک تو یہ کہ انڈیا پچھلے کچھ سالوں تک بلکہ اب تک اپنا کچھ سیمنٹی تو ایٹی پرسنٹ ملٹری ایکپمنٹ جو ہے وہ انہوں نے رشین ان کے پاس ہے جس کی وجہ سے ان کی ڈیپینڈنس تھی ان کے اوپر سپیر پارٹس وغیرہ ان چیزوں کی پھر رشیا کو انہوں نے آٹھ نکلیر ریاکٹر بنانے کا ان کو سپلائی کرنے کا کانٹریکٹ کیا ہے جو رشیا نے پیسہ وصول کرنا ہے ان سے اور رشیا کو یہ نظر آتا ہے کہ جو ملٹری ایکپمنٹ ہے وہ ابھی بڑے سالوں تک سپیر پارٹس کا بزنرس ان کے ساتھ چلتا رہے گا تو اس چیز کی وجہ سے جب ممالک کے اپنے مالی مفادات وہاں پہ ہیں تو یہ لازمان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ٹلٹ ادھر ہوگی لیکن رشیا پاکستان کے ساتھ جو تھوڑا بہت اوپن اپ ہو رہا ہے وہ انڈیا کو بالکل ناراض کر کے نہیں ہوگا یہ پروسس بہت سلو چلے گا بہت سلو چلے گا پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانے گا اس میں ایک اور بھی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے پالیسی نیشیٹیم ہیں ہی نہیں کہیں بھی نہیں ایران کا مسئلہ آتا ہے ایرانی ابھی ابھی ان کے صدر نے کہا جی ہم سی پیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہم سے کوئی ہلائی نہیں یہاں سے ابھی تک بھئی یہ تو ایک اپرچونٹی آپ جا کے چلانگ لگا کے پہنچیں دوسری طرف یہ ہے کہ ایرانیوں نے گیس پائپ لائن آپ کے پہنچائی ہوئی ہے چار سال سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کے پائپ لائن کا گھاسیں نہیں ڈالے اس کا کاری کچھ نہیں رہے تو ہم انیشیٹیم نہیں لیتے ہیں ہم ریاکٹیو قسم کی پالیسی رکھی ہوئی ہے جہاں کہ کسی نے کچھ کہا دیا اس کا جواب دے دیا اس کی وجہ سے ہم رشا کو بھی اپنے ساتھ پوری طرح الائن نہیں کر سکیں گے اور یہ سارے خطے میں یہ ہمارا ڈالما ہے اور جیسے شاہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے اس کے لیے ایک ڈائنمک قسم کا فورن منسٹر 24 آز ڈیڈیکیٹڈ چاہیے جو اس پالیسی کو لے کے ہر وقت اس پہ سٹڈی کرے سوچ بچار کرتا رہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی آگے سٹڈی بڑھ کرے جو کر لیے ایک سورٹ ایم ایٹ کر دوں یہ رشا والی بات ہماری بدقسمت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وہ ڈیفنس ایکوپمنٹ میں ان کا کوئی پرسنل بیزنس نہیں ہے اگر وہ ہوتا یقین مانے وہ ادھر بھی پہنچے ہوتے ہیں موڈی کے ساتھ چٹان صاحب چٹان صاحب جو جمہوری نظام کے حوالے سے چیف جسٹس کے رمارکس ہے سید وزیر داخلہ کی جانب سے یہ تو آپ وزیر داخلہ سے میں آپ سے پوچھ رہوں مطلب اس کی سنسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئی ہے اتنا میرے خیال سے ایک لحاظ سے سنسٹیو مسئلہ تو ہے کیونکہ ساری دنیا یہی کہہ رہے ہے کہ پاکستان